اسلام علیکم دوستو سعود ریال کے بارے میں تازہ ترین معلومات لے کر آپ بینک کے خدمت میں حاضر ہوں آج چوبیس فروری دوازار ایکیس اور بودھ کا دن ہے آج کے حوالے سے سعود ریال کا تازہ ریٹ کیا چل رہا ہے اور سعودی عرب کے مختلف بینکز مختلف ممالی کے لیے آج ایک ریال کا کیا ریٹ دے رہے ہیں ہی ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں تو یہ ویڈیو پورا دیکھیں اور مزید اس طرح کے معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ یہ ویڈیو پیس بک پیچ پر دیکھ رہے ہیں تو پیس بک پیچ کو بھی لائک اور پھالو کریں کیونکہ ہم یہ ویڈیو پیس بک پیچ پر بھی ڈالتے ہیں تو اب یہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو آج ہم شروعات الراجی بینک سے کریں گے تو الراجی بینک پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے ایک تالیس روپے ننانوے پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے سات پیسے بنگلہ دیش کے لیے باویس ٹک کا انتالیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے انہتیس روپے تریانوے پیسے کا اگر بات ہو جائے ویسٹن یونین کا تو ویسٹن یونین پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے ایک تالیس روپے چورانوے پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے تین پیسے بنگلہ دیش کے لئے 22 ٹکا 41 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 49 پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں فوری بن کے بارے میں تو فوری بن پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 41 روپے 93 پیسے کا انڈیا کے لئے 19 روپے 3 پیسے بنگلہ دیش کے لئے 22 ٹکا 30 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے اگر ہم بات کریں ایک سپریس منی کے بارے میں تو ایک سپریس منی پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے ایک تالیس روپے ننانوے پیسے کا انڈیا کے لئے انیس روپے سات پیسے بنگلدیش کے لئے باوی سٹک کا انتالیس پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے انتیس روپے تریانوے پیسے کا اس کے حلاوہ باری آتی ہے منی گرام کا تو منی گرام پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے ایک تالیس روپے چھپن پیسے کا انڈیا کے لئے انیس روپے پانچ پیسے بنگلدیش کے لئے باوی سٹک کا بتیس پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے تیس روپے اٹھا ون پیسے کا تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں انجاز بینگ کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو انجاز بین پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے پانچ پیسے کا انڈیا کے لئے 19 روپے چار پیسے بنگلہ دیش کے لئے 22 ٹک کا 35 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 45 پیسے کا اگر بات ہو جائے ان بی ٹیلی منی کا تو ان بی ٹیلی منی پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 41 روپے نوے پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے آٹھ پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیوز ٹک کا تیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے ستر پیسے کا اگر ہم بات کریں ان سی بی کوئک پی کے بارے میں تو ان سی بی کوئک پی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے ایک تالیس روپے چپن پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے پانچ پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیوز ٹک کا 32 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 67 پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں سعودی ارسال کے بارے میں تو سعودی ارسال پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 41 روپے 92 پیسے کا انڈیا کے لئے 19 روپے 8 پیسے بنگلہ دیش کے لئے 22 ٹک کا 30 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 70 پیسے کا اگر بات ہو جائے ریاد بین کا تو ریاد بین پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 41 روپے 87 پیسے کا انڈیا کے لئے 19 روپے 10 پیسے تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں اس ٹی سی پے کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو اس ٹی سی پے پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 41 روپے 94 پیسے کا انڈیا کے لئے 19 روپے 3 پیسے بنگلہ دیش کے لئے 22 ٹک کا اکتالیس پیسے اور نیپال چلے ریٹ جہتا ہے تیس روپے انت تیس روپے